اگر یہ جرم سامنے نہ آ پاتا تو شاید دنیا کبھی یقین ہی نہیں کرتی کہ جرم کی یہ پہچان بھی ہو سکتی ہے جس نے ماسوم لڑکیوں کے سپنوں کو چکنا چور کر دیا آبے کل رات کو تو تھا ہی نہیں یار کیا مزا یار کیا صحیح مال جا رہی یار آرے اچھا میاں زرہ پلٹ تو زرہ کیا بولا کیا بولا کیا بولا تونے آ اچھا لگا اور سننے کامل ہے چپل مارو گی نا ساری بتی سے بھارا دے گی سمجھا مار لے مار لے اسی بھارے کو قریب تو آئے گی چل تجھے جو کرنے تو کر لے مجھے جو کرنے میں کروں گا اسی میں تو ہمارا فائدہ ہے آجا نا کریب آجا نا بچا آرے کوئی نہیں آئے گا مرنا ہے گے کسی کو ہاں کھا کوئی نہیں آئے گا سمجھے کیا تو ہاں یہ لے ویڈیو بنا کس کا لڑکی کا آپے لڑکی کا نہیں ان لوگوں کی اب دولائی کروں گا نا اس کا ویڈیو بنا آرے کھائے کو گھائیے تکو سر ہمارے پڑوسی مہادیو کدم کی بیٹی کئی مہینوں سے گائب ہے اسی کی مسنگ اپنیڈ لکھوانی ہے آپ کے پڑوسی کی بیٹی گائب ہے تو مسنگ اپنیڈ آپ کی لکھوانے آئے ہیں مدب وہ لوگ کیوں نہیں آئے سر ہو سکتا ہے وہ لوگ نا لکھوانا چاہتے ہو میں سر کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں مہادیو کدم اور ان کی بیوی گنگا ان دونوں کا بیہیویئر جو ہے نا وہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اکلوہتی بیٹی گائب ہوئی ہے اور انہیں کوئی فرقی نہیں پڑا آپ نے کبھی اس بارے میں ان سے پوچھنے کوشش کی کئی بار سر لیکن وہ ہر بار بات کو ٹا جاتے ہیں یا پھر بات کو گمہ دیتے ہیں کب سے گائب ہے ان کی بیٹی یہی کوئی سادار مہینے ہو گئے نام کیا بتایا تھا آپ نے لڑکی کا گیتا گیتا جی ہمیں آپ کی بیٹی گیتا سے کچھ بات کرنی ہے بلائیے اسے کہاں سے بلائے صاحب یہاں ہو تو بلائے نا کیوں کہاں گئی ہے ہم اپنے موز سے خود پہ کیا کیچڑ اچھا لے سر بھاگ گئی ہے کسی لڑکے کے ساتھ تو اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے آپ لوگوں نے پولیس کپلیٹ کیوں نے کی جو عزت کو پھٹا لگا کے گئی اسے کیا ڈھونڈنا سر کیوں اپنے جگہ سائی کرے سوچا تھا آپ دبی رہے تو اچھا ہے برنا لوگ کیا کہیں گے آئی آئی جلدی سے ڈیٹ آل لے کے آنا کیا ہوا نتیش وہ کل مارکٹ میں دو لڑکے لڑکی کو چھیڑ رہے تھے میں نے ایسے پٹا کی سالو کی اور اس لڑکی کو بچایا اور آج اور لوڑ نے لے کے آگے سالے مجھے ماننے میں نے اور میرے دوستوں نے سائی پٹا کی سالو کی کیا ہوا سر میں نے کوئی گنڈا کردی نہیں بلکہ اچھا ہی کام کیا کون ہے یہ نیدیش آپ لوگوں پاس کیدہ کی فوٹو تو ہوگی نا جی کیا ہوا گیتہ کا کچھ پتا چلا فیلال تو اتنا ہی پتا چلا ہے کہ گیتہ قائب ہے اور آپ میں سے کسی نے بھی اسے ڈھونے کی کوشش نہیں کی اور وہ کہاں ہے کیسی ہے اس کا پتا ہم جلدی لگا لیں آپ لوگ پولیس ٹیشن آ جائیے گا گیتہ کی مسنگ کمپلینٹ لکھوانا ہے موسیقی گیتہ کو اس کے پیرینٹ سادیا نی مہادیو اور گنگا کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا صاحب مہادیو اور گنگا گیتہ کی شادی کے لیے بہت پریشان تھے کیوں مہادیو نے بہت سال پہلے مہاراشت سے آ کر ایک لوکل پارٹنر کے ساتھ میں فیکٹری ڈالی تھی اور پارٹنر نے دھوکھا دے دیا تو مہادیو تو لگ بھگ بارباد سا ہی ہو گیا تھا اڑکے والے بڑا گھر دیکھ کر موٹا تہج مانگتے تھے اور گیتہ بھی کچھ دیکھنے میں خاص نہیں تھی رنگ اس کا ساملہ تھا اس لیے روز ہی رشتے بنتے تھے اور روز ہی ٹوٹتے تھے گھر والے جب دیکھو تب اسے تانے مارتے رہتے تھے پیچاری چپ چپ کر روتی رہتی تھی آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا تیری وجہ سے ہم کتنے لڑکوں کے سامنے گڑ گڑ آتے پھر رہے ہیں ہاتھ جڑتے پھر رہے ہیں اور تُو سارے محلے کے سامنے ہماری عزت اتارتی پھر رہی ہے ارے تیرے جیسی اولاد پیدا ہوتے ہی مر جانی چاہیے ایتیش نے کبھی اپنی بہن کو ڈھوڑنے کی کوشش نہیں کی پتہ نہیں ساپ ایتیش کو پہلے تو کبھی دیکھا نہیں تھا وہ تو ابھی آیا تھا کچھ مہینہ پہلے سر ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی بیٹھا بھی ہے پوچھا تو بولے ہوسٹل پڑھنے گیا ہے پڑھائی ختم ہوئی تو واپس آ گیا آپ لوگ کتنے سال سے ان کے پڑوسی ہیں یہی کوئی چار مہن سالوں سے تم نے کنفرم کیا یہ فوڈو گیٹا کی ہی ہے ہمیں دہیچ کے لیے پیسہ نہیں تھا ہمیں دہیچ کے لیے پیسہ نہیں تھا سابلے پن کی وجہ سے یا آیبریج لپ کی وجہ سے گیتا کی شادی نہیں ہو رہی تھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پہ یہ کہ وہ لمیریج کر کے گھر سے بھاگ گئی یہ بات کچھ گلے نہیں اترتی یا پھر گیتا کے پریوار والوں نے گیتا سے تنگ آ کر اس کے ساتھ کچھ گلت کیا ہو گیتا کی فوڈو گراث آس پاس کے پولیس ٹیشن ہسپیٹل مردہ گھر سب جگہ سرکولیٹ کروا ہو شاید کوئی انفورمیشن ملے پولیس نے گیتا کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی اور وہیں دوسری طرف پریوار والوں کو مانو کوئی چنتہ ہی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گیتا کو چاہتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ پولیس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سیحو کرنے کو تیار نہیں تھی اس بات کا شک گہراتا جا رہا تھا کہ شاید گیتا کے ساتھ کوئی درگھٹنا گھٹی ہو سکتی ہے لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پولیس کے ہاتھ خالی تھے اور آخر کار چھ مہینے کے بعد پولیس نے گیتا کی تلاش بند کر دی اور اس کیس کی فائل کو بھی اوفیشلی کلوز کر دیا گیا گیتا کا کیس کوئی سادھارا لاپتہ ہونے کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے بھی گہری چال تھی اور کیس بند ہونے کے دو مہینے کے بعد جس گناہ کو انجام دیا جانے والا تھا اس کے بارے میں آج تک نہ تو کسی نے سوچا ہوگا نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی کوئی کلپنا کی حد پار کر کے بھی سوچ پایا ہوگا نندنی بہو ارے اب ہی تک سو رہی ہے کیا ممی جی نین تو خوب آتی ہے تجھے آوازیں لگا لگا کے میرا گلہ دک گیا یہ بڑھیا ہے ساس سویرے اٹھ کے گھر کا کام کر رہی ہے بہو بیر پسار کے سو رہی ہے سوری ممی جی آگے سے ایسا نہیں ہوگا ہونا بھی نہیں چاہیے ہوگا تو تُو ہی بھوکتے گی سمجھ گئی نا جی ممی جی نیتیش ہاں کیا ہوا آپ سوپے پہ کیا سوئی تھی وہ وہ کل میں اندر آیا تو تم سو گئی تھی نا تو تمہیں پوچھے بھینا کیسے سو سکتا تھا نیتیش میں آپ کی بیوی ہوں یہ آپ کا حق بل آپ آکے بگل میں سو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں فریش ہو کے آتا ہوں شادی کے بعد کے شروعاتی دن نندنی کے لئے کچھ خوشنما تھے لیکن اس کا بھی پرتیشت تیہ نہیں تھا کیونکہ گنگا جہاں اسے اپنے غصے کا شکار بنایا رکھتی تھی وہیں نیتیش اس کا ساتھ دیتا تھا سکھ صرف اتنا ہی تھا کیونکہ ہر دن کے بعد آنے والی رات نندنی کے لئے ایک دردناک اور شیطانی رات ہوتی تھی نیتیش آپ کیوں ہر روز مجھے ایسا اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہوں نیتیش میں آپ کی وائی فوں اور میں بھی آپ سے وائی چاہتی ہوں جو ہر پتن اپنے پتن سے چاہتی ہے کیا پرابلم ہے نیتیش مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہے سوری نندینی گلتی تمہاری نہیں میری ہے میں ہی تھوڑا پریشان ہو گیا تھا کہ تمہیں خوش رب پاؤں گا ہے نیتیش آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بہت خوش ہوئی آنے پر میں آپ کو یاد ہے آپ نے وہ شوشل میڈیا پریک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا لڑکی کو بچھانے والا مجھے تب ہی سے آپ سے پیار ہو گیا تھا اور ہم لوگ شوشل میڈیا پر کب سے فرنڈز ہیں میں تو آپ کی پرسنیلیٹی کی تب ہی سے فیان ہو گئی تھی میں تب ہی سے آپ سے پیار کرتی ہو جاؤ پردے لگا دو پردہ کھلا کیوں رکھا پورا بن کرنا چاہیے تھا بلکل روشنی نہیں آنی چاہیے مہر سے لیکن اتنے سے میں کیا ہوتا ہے نیتیش میں نے بولا نا باہر سے زرہ سے بھی روشنی نہیں آنی چاہیے جاؤ لائمپ آف کرو اور بیڑ پہ لیٹ جاؤ لیکن لائمپ کیوں آف کرنا ہے جتنا بولا ہے اتنا کرو لائٹ آف کرو اور لیٹ جاؤ ایک کام کرو آپ کیوب لائٹ آف کر دو لائمپ آن رہا میں نے بولا نا موسیقی آنکھیں بند کرو لیکن آپ آنکھیں کیوں بند کرنی ہے نیتیش جتنا بولا ہے اتنا کرو بولا نا آنکھیں بند کرو موسیقی 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 کیا ہوا کھچھ نہیں ہوا ساتم کائی رے دارو پینے اور رنگرالیا منانے کے علاوہ تुجھے کسی بات کا ہوش ہے تیری بیوی کے مائکے سے ابھی تک پیسے نہیں آئے ہیں آج آپ نے آنے میں دیر کر دی تیرے باپ نے دہج کے باقی پیسے ابھی تک نہیں دیئے کل مائکے جار پیسے لے گیا سمجھیں نتیش وہ لوگ پیسہ کہاں سے دیں گے آلڑی ان کی حالت نتیش جتنا بولا ہے نا اتنا کر سمجھیں ناندینی میرے کپڑے دینا چرا ایک ننٹ یہ لوگ آپ کے کپڑے دے نتیش نتیش ایک بات پوچھو آپ سے ہاں پوچھو ہماری شادی کو ایک مہینہ ہو گیا ہے اور آج بھی آپ باتروم سے ریڈیو کر راتے ہو رات کو لائٹس آف کرنے کی تینشن مجھ سے تاتھ آپ کو ہوتی ہے آپ ابھی تک مجھ سے شرماتے ہو یہ سب آپ کو عجیب نہیں لگتا کوئی عجیب بات نہیں ہے بچپن سے میری یہ ہی عادت ہے ایک اور بات پوچھنے تھی آپ سے ہاں پوچھو وہ پاس والی انٹی کہہ رہی تھی کہ آپ کی ایک بہن بھی تھی خبردار مجھ کے بارے میں بات کی تو ہمارے لئے وہ مر گئی ہے میری کوئی بہن نہیں تھی سمجھیں آج کے بعد یہ فالتو کے سوال مت کرنا اور جا کے باپ سے دہج کے پائسے لے کر آنا سمجھیں چل ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا ہوں میڈم پارسل کیتنے ٹائم کی گارینٹی ہے کیا میڈم آپ بھی بینک کو کم آل ہے گارینٹی ہاں سے دیں گے بس نئی سیل دانے پڑیں گے آپ کو بیشٹ پیس ہے آپ کے لئے یہ لو آپ کا پیسہ تھانکی میڈم موسیقی ارے وہ لوگ انسان ہیں یا جلال تو ہی بتا کہاں سے دیں پیسے خود کو بیج کر لائے کیا پیسے اور دیکھ نیٹ پے لڑکا ارے تیری زید کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہم نے جب تک ہمارے موں سے ہاں نہیں نکلتی نیٹیش اپنی جگہ سے ہیلے گا تک نہیں دیکھ یہ ہے سمحد کا یہ میری بجبوری سمجھ دیکھیں کوشش کیجئے اب میں اور پیسے کہاں سے لاؤں بغیر دہج کے یہ شادی نہیں ہو پائے گی یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ابھی پھیرے ہو جانے دیجے ایک مہنے کے ادلہ میں آپ کو دہج کی باقی رکم دے دوں گا تیری بہن کی شادی کے لئے کہاں سے پیسے لائیں گے اور تیرے پاپا کا علاج اس کے لئے کہاں سے آئیں گے پیسے ہاں سر ہمیں مہادیو قدم کی بہو نندینی کی غائب ہونا کی کمیلنٹ لکھوانی ہے آپ تو وہی ہیں نا جنہوں نے کچھ مہینے پہلے مہادیو کی بیٹی کی مسنگ کمیلنٹ کروائی تھی آپ کو کیسے پتا کہ مہادیو جی کی بہو نندینی گر سے غائب ہے سر انہوں نے اسے کچھ دن پہلے گھر سے باہر نکال دیا تھا پلیس میتش مجھے بھی اپنے ساتھ میتش پلیس میتش پلیس میتش سر اس دن کے بعد سے اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے وہ مائکیا گئی ہو یا بیمار ہو اس لئے نہیں دیکھ رہی ہوگی سر اگر بیمار بھی ہوتی تب بھی کبھی تو کسی کو دہائی پڑتی اور سر ایسی کونسی لڑکی ہوتی ہے جو بینا کسی کاران کے اسی نیز دنوں تک اپنے مائکیاں جا کے بیٹھیں گی اس کا پتی گھر پہ ہے آہ سر کھر پہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ جائیے ہم دیکھتے ہیں جی سر امر سر یہ بات کچھ عجیب نہیں لگتی ایک ہی فیملی کی پہلے بیٹی غائب ہوتی ہے اور بعد میں بہو اور فیملی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا یہ فیملی میں چل کیا رہا ہے سر سر آپ لو آپ کے بہو نندری سے ملنا ہے میں پلائی ہی اسے سر وہ تو مائکی گئی ہے اس کے پاپا کی تبیٹ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کافی دینوں سے وہ آئی ہے اسے پون پتا بات ہوئی ہوگی آپ کے کچھ تو بتایا آپ کو اس نے کے کباری ہی ہو جی نہیں جب سے وہ مائکی گئی ہے تب سے کوئی بات نہیں ہو اس سے مطلب اس نے نہیں بتایا تو آپ نے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ کب واپس آرہی ہے یا کیوں نہیں آرہی ہے سر بیچاری کے پاپا کی تبیٹ ٹھیک نہیں ہے وہ جاتے جاتے کہ کیا کر گئی تھی کہ ان کی حالت میں صدار ہو جائے گا واپس آ جائے گی اس لئے ہام لوگوں نے اسے پریشان کرنا ٹھیک نہیں سمجھا یہ نندری کا مائکہ کافر ہے کیا یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نندری اپنے سسورال میں نہیں ہے سر نندری یہاں آئی تھی کچھ دن پہ لے پر وہ اسے دین واپس چلی گئی لیکن اس کے سسورال والوں نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہ رہنے کے لئے آئی تھی چھوٹ بول رہے ہیں سب کے سب شادی کے بعد سے اس کے سسورال والوں نے ایک دن کے لئے بھی اسے یہاں رکھنے نہیں دیا وہ لوگ اسے یہ دہج کی پیسوں کے لئے پریشان بھی کرتے تھے اس نے بتایا تھا مجھے کہ تھک گئی وہ ان کا ٹوچے جھیل جھیل کر سر چودہ تاریخ کو نندری کے فون کی لوکیشن اس کے سسورال کی دیکھ رہی ہے اور پندرہ تاریخ کی صبح جب وہ وہاں سے باہر نکلی تب سے اس کا پھونس تو چاپ ہے مطلب اتنا تو تاہہ ہے کہ پندرہ اپریل کی صبح نندری اپنے سسورال سے کہیں جانے کے لئے نکلی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھائی کے جانے کے لئے نکلی یا کہیں اور سر ہیلو ہیلو کیا صاحب آپ لوگ پلیس سائیڈ ہو جائیے سر یہ تو نندینی ہے میتیش کی بھائی اور سر بوڈی کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کی موت کافی دینوں پہلے ہو چکی ہے اور سر یہ دیکھئے اس کے سر پہ گہرے گھاؤ کے نیسان ہیں سر ایسا لگتا ہے کسی بھاری چیز سے اس کے سر پہ بار کیا گیا ہے وہ بھی کئی بار کونس لے بڑھ جیسا لگتا ہے اس پاس اچھی طرح سے چھانبین کرو دیکھو کچھ ملتا ہے گیا سر بوڈی کو پوچ مارڈم کے لئے بھی جوا ٹھیک ہے سر لاش کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا سرین بچے کیا دیکھا تھا بٹا آپ نے انکل میں کھیل رہا تھا میرا باول ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ آئیشہ ہوا ہے اور جا کے پھر انکل کی دکان پہ باتا ہے ہاں ساپ میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا جب بچے نے مجھے آ کر بتایا تو یہاں آ کر دیکھا تو میں حراند آ گیا سر کیونکہ آر دس دن پہلے میں نے اسے دیکھا تھا کان دیکھا تھا یہ عورت تمہارے دکان پہ آئی تھی نہیں ساپ آر دس دن پہلے میں اپنے دکان کا سامان لے کر کے اس راستے سے جا رہا تھا تو اس میڈم کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تھا میں نے آر دس دن پہلے میں اپنے دکان کا سامان لے کر کے اس راستے سے جا رہا تھا تو اس میڈم کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا تھا میں نے اس عورت کو پہچانتے ہو اس کا چیرہ دیکھا تھا تم نے نہیں ساپ اس عورت کی پیٹ میری طرف تھی وہ سر پہ دوپٹہ لے رکھی تھی اس عورت نے سلوار کمیج پہنڈ رکھی تھی اور ہاں سر آپس میں دونوں میں بحث چل لاتا ٹھیک ہے کون ہو سکتے وہ آ رہے سر مجھے یہ لکڑی ملی ہے اس پر سوکھے وہ خون کے نیسان ہمیں تک کام پرو یہ لکڑی فورنسنگ جانچ کے لیے بھیجو پتہ کرو یہ خون ننڈنی کے خون سے میچ ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے اجیب بارتاو کرتے ہیں سارے پردے بند کر دینا کمرے میں پورا اندھیرہ کر دینا سرا سی بھی روشنی نہیں آنے دیتے آج تک انہوں نے مجھے میری آنکھیں تک میں ایک ہولنے دیا دیدی کو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کیونکی پرابلم کیا ہے ایک تو بار جب انہوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو انہوں نے ٹال دیا اور میرے ہاتھ سارے جواب دے دوں گا تجھے آج کے بعد ایک سوال نہیں پوچھے گی مجھ سے یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں جانور ہے وہ آج بھی سر ہو سکتا ہے کہ دہش کی لالت میں نیتیش نہیں نندنی کا خون کیا اور سر کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو کوئی فیزیکل پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ ہر کام چھپ کے کرتا امیت کسی آدمی کو شراب کی لطھ ہونا پیسوں کا لالت ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کسی کیا فیزیکل پرابلم ہو سکتی ہے کہ ایک پتی اپنی پتنی سے اس قدر بات چھپاتا ہے کہ اس کے سامنے کپڑے نہیں بدلتا کوئی بات شیئر نہیں کرتا اسے روشنی پسند نہیں ہے اور زارہ سی بات پوچھنے پر اتنا وائلنٹ ہو جاتا ہے کیا پرابلم ہو سکتی ہے سر ویسے پرابلم تو کچھ بھی نہیں ہے نیتیش بس میں سے اپنے نانا نان کے ساتھ درے رہا تھا اس کے بعد وہ ہسٹل چلا گیا کبھی اس کے ساتھ جیادہ واسطہ نہیں رہا کبھی کبھی اس کے عادتوں سے ہمیں بھی پرابلم ہوتی ہے سر یہ تھوڑا شائع ہے لیکن شائع ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا سر نہیں بلکل نہیں آپ کا اپنے بیٹے نیتیش سے اتنا تو واسطہ ہوگا کہ اس کا برسرٹیفیکٹ ہوگا آپ کے پاس ہاں ہے نا سر دیکھائیے ہم لیکن میں نے وہ گئی رکھا ہے میں اگلی بار ڈھونڈ کے رکھوں گا آپ آئیں گے تو آگی بار دکھا دوں گا مہدیو جی برسرٹیفیکٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اگر ڈھونڈنا بھی پڑے گا تو ڈھونڈیے ہمیں ابھی دیکھنا ہے جاؤ میرے علماری کے ڈرال میں دیکھو وہ ہی کئی رکھا ہوگا جاؤ 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 کی ڈھونڈ کے لے کے ہوں سر اب بیکار میں شکر ہے میرے بیٹے پہ یہ تو بہت ہی شریف ہے سڑے چلتے لڑکیوں کے مدد بھی کرتا ہے سر یہ تو بہت اچھی بات ہے سڑک پر چلتے لڑکیوں کے مدد کرتا ہے اور یہی لڑکا گھر واپس آ کر شراب کے نشے میں دہیج کے لیے اپنی بیوی کو بیج سے مارتا ہے سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر سر ہم نے دہیج کے لیے ایک ربیا بھی نہیں مانگا تھا جتنا انہوں نے خوشے سے دیا ہم نے لے لیا سر سر یہ گیتہ کا بسٹیفیکٹ کا ہے سر اس کے پیچھے ہیں مادیم جی ایک بات پتائیے نیتیش اپنے نانا نانی کے یہاں تھا یا ہوسٹل میں تھا پھر بھی یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائی بہنوں کو کسی نے بھی ایک ساتھ آج تک نہیں دیکھا وہ سر کی بچپن میں ایک دو بار ہی گھر آیا ہے وہ بھی ایک دو دن کے لیے اکثر ہم ہی لوگ اس سے ملنے چلے جاتے تھے ویسے سر نیتیش بہت شرمیلا ہے اس لئے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا شاید اسی لئے لوگوں نے اس سے بہت کام دیکھا ہوگا اچھا ایک بات بتائیے جی تین آپ کے بہو ناندنی کا مرڈر ہوا مجھے ناپ لوگ کہاں تھے سر میں اور گنگا تو گر میں ہی تھے اور نیتیش تم میں تو دوست کے پاس گیا تھا اسی کے ساتھ تھا سر مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ گیتا کے گاہ پھرنے کے بعد نیتیش کا آجانک سے آنا اور اس کی ہی حرکتیں ہیں مجھے داؤٹھا سر سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نیتیش کا میڈیکل چکپ کرانا چاہیے ہمیں جو داؤٹ تمہیں ہے وہی داؤٹ مجھے بھی ہے لگینی سادار پر ہم نیتیش کا میڈیکل چکپ نہیں کروا سکتے جب تک ہمارے پاس اس کے اخلاب پہ پکتا سبوت نہ ہو تمہیں کام کرو گنگا مہدیو اور نیتیش ان تینوں کے کوڈ ریکارڈ سے کلواؤ دیکھو ان کے پون کے لوکیشن اس وقت کہا تھی پتہ تو چلے یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ ٹھیک ہے سر سر موبائل لوکیشن کے مطابق گنگا اور مہدیو اپنے گھر پہ ہی تھے اور اس دن پوستاج پہ بھی یہی پتا چلا ہے کہ کسی نے بھی اوز دن ان کو گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے موبائل گھر میں چھوڑ کر وہ چھپکے سے کہیں نکل گئے ہوں ہو سکتا ہے سر اور سر نیتیش سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کے دوست نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ نیتیش اس دن اس کے ساتھ اس کے گھر پہ ہی تھا اپنے دوست سے جھوٹ بھی بھولوائیا جا سکتا ہے اس کے دوست سے اپنے طریقے سے پوچھتاچ کرو سر 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 یہ نندنی کے فورنسی کا اور پوشٹ آن ریپورٹ پوشٹ آن ریپورٹ کے مطابق نندنی کے سر پر لکڑی جیسی بھاری چیز سے بھار کیے گئے نندنی کی موت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہوئی موت کا سمیہ پندرہ اپریل صبح سات بجے سے نو بجے کی بیچ فورنسیگ جانچ میں یہ پایا گیا کہ لکڑی پہ جو خون ملا تھا وہ نندنی کا ہی ہے یعنی کہ اس دن نندنی جس عورت سے ملی تھی اسی عورت نے نندنی کا خون کیا ہے لہین صاحب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ عورت صرف نندنی سے بات کرنے آئی ہو اور اس کے جانے کے بعد کسی نے اس کا خون کیا امیت فلال تو ہمارے شک کے گھیرے میں نتیش گنگا مہدیو یہ تینوں ہی ہیں اور ان تینوں کے پاس نندنی کو مارنے کا موٹیب بھی تھا ان تینوں پہ نظر رکھو صاحب اور صاحب نندنی کے مائکے کے پاس جو خبری ہم نے ایلرٹ کیا تھا اس نے بتایا کہ نشا اپنی بہن نندنی سے کافی ناراض تھی کیوں سر کیونکہ سارا پیسہ نندنی کی شادی میں ہی خرچ ہو گیا تھا اور اب پیسوں کے وجہ سے ہی نشا کی شادی نہیں اپاری دیوی آپ کی بیٹی ہے تو کیا میں نہیں ہوں بینہ سوچے سمجھے سارا پیسہ جیسے اس کی شادی میں لگا دیا تھک گئی ہوں میں دنیا کے تانے سن سن کے کب تک اپنے ماں باپ کی شادی پہ مون گلو گی اپنے گھر جاؤ شادی کرو آپ اگر وہ واپس پیسے مانگنے آگی تو میں اسے جان سے مار دوں گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بینی بہن کو مار دوں پندرہ تاری کو کہاں تھی تو ارے بیٹا بھول گئی تو اس دن تو میری دوائی لینے گئی تھی نا ہاں پاپا کی لیے دوائی لینے گئی تھی مطلب کے باہر تھی تو گر پہ نہیں تھی دندینی سے ملی تھی اس دن تو نہیں اور میں نے نہیں اس کے سسرال والوں نے اسے مارا ہے سر جب پچھلی بار میری آپ سے بات ہوئی تھی میں نے کچھ چھپایا تھا سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ بتاؤں کیسے پر اس بار اس بار میں آپ کو ساف 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 بتاؤں نہ کی صرف بتاؤں گی بلکی بلکی دکھاؤں گی سر آپ پلیز میرے ساتھ باہر تک آئیے موسیقی موسیقی کیا یہ ہے موسیقی 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 دندینی نی دیدی ندیا آپ بے بچا مجھ پر شک کریں اگر سوال کر نہیں ہے تو نیتیش شاکی جی کی یہ سب کیا ہے مادیو جی یہ آپ کے گر کا سرچ وارن ہمیں آپ کے گر کی تلاشی لیلی ہے سرچ وارن؟ آؤ میں سر 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 یہ دیکھئے مادیو جی نیتیش اگر لڑکا ہے تو اسے ان چیزوں کی کیا ضرورت پڑتی ہوگی سر یہ ٹوئی نیتیش کا نہیں ہے وہ تو بہت ہی شریف لڑکا ہے لگتا ہے اس کے کسی دوست نے اسے دیا ہوگا سر یہ آج کل کے بچے کیا سوچتے کیا کرتے کچھ پتا نہیں شلتا سر لیکن ہمیں اس کے بارے بھی کچھ پتا نہیں تھا آبی سر بتا کرو اس سیکس ٹوئی خریدہ کھاں سے بیا ہے سر نیتیش نے وہ ٹوئی کام سیوہ نام کی سائٹ سے خریدہ تھا میں نے اس کے بینک ریکارڈز چک کی ہیں سر سر اس نے آن لائن پیمنٹ کیا تھا اور سر اس نے یہ ٹوئی ایک بار نہیں بلکہ تین بار خریدہ ہے اور جس نے اس کو ڈیلیور کیا تھا میں نے اسے بلائیا سر سر تم ہی نے وہ سیکس ٹوئی ڈیلیور کیا تھا جی سر آن لائن ڈیلیوری میں ہی دینے جاتا ہوں یہ ہے وہ ڈڑکا نہیں سر وہ ایک لڑکی تھی لیکن شکل ایک دم اس کی طرح تھی یہ ہے وہ لڑکی جی سر یہ ہی لڑکی تھی ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو سر یہ بات تو کنفرم ہوتی جاری ہے کہ نیتیش لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے لیکن اس کا میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے ہمیں سبو چاہیے ہوگا امید یہ نیتیش سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے کافی تاریفیں بٹو ہو رہا ہے جب دیکھو کیا پتا کچھ ایسا ملے جس سے ہمیں بھی اس کی تاریف کرنے کا موقع ملے جب ہو جائے تو مجھے بتانا ہے سر ہمارے آئی ٹی سیل نے نیتیش کے شوشل میڈیا ایکاونٹ سے کچھ انفرمیشن نکالی ہے سر نیتیش کا فیر کسی شاکندلا نام کی لڑکی کے ساتھ چل دا تھا لیکن پسلے کچھ سمیسے ان دونوں کی بیچ میں چیٹنگ بند ہے یہ شاکندلا کا آئی پی ایڈرز نکلوا ہو پتا کرو اس کا انٹرنیٹ پروائیڈر کون ہے اسی سے اس کے ایڈرز کا پتا چل جائے سب پولس کا شک لگ بھگ یکین میں بدل چکا تھا نیتیش نیتیش نہیں گیتا ہے لیکن کارواہی کرنے کے لیے اور کانونی پرکریہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے وقتہ ثبوتوں کی ضرورت تھی ان سب ہی اتار چڑھاو اور جدو جہد کے بیچ تولس کو ایک ایسا سوراگ ملا جو ان کے ہوش روڑا دینے والا تھا شکندلا چودری جی میں ہوں نیتیش کا دم کو جانتی ہیں آپ جی ہاں وہ میرے پتی ہیں نیتیش سے آپ کی شادی کب ہوئی سر چھے مہینے پہلے پھر تو شادی کا پوٹو بھی ہوگا آپ کے باس جی دکھائیے نیتیش سے ملی کب تھی ہیں آپ سر ہم سوشیل میڈیا پہ ملے تھے ہم سوشیل میڈیا پہ فرنس تھے اور یہ گھر کس کا ہے سر ہم یہاں رین پہ رہتے ہیں شادی سے کچھ دن پہلے یہ گھر رین پہ لیا تھا اپنے باتے نیتیش کو بلائیے ملنا ہے ہمیں سر وہ تو نہیں ہے دو دن سے گھری نہیں ہے اکثر ایسا کرتے ہیں اچھے بہت تینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کان جلے جاتے اور باتاتے بھی نہیں ہے آپ کو بتا ہے آپ کے پتے نیتیش قدم کی شادی ہے آپ سے پہلے کسی نندینی نام کی لڑکی سے بھی ہو چکی ہے جانتے ہیں آپ نندینی کے بارے ہیں مجھے پتہ ہوتا تو میں شادی کیوں کرتی تو کیا آپ باقی نندینی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں جی نہیں اچھا یہ بتا ہے آپ پندرہ اپریل کی رات کو کہاں تھی سر آپ اتنے دن پہلے کی بات پوچھ رہے ہیں کیسے یاد ہوگا ہاں سر یاد آیا میں نیتیش کے ساتھ ہی تھی ہم دونوں رجسٹر آفیس گیا تھے میرے سرٹیفکٹ کے لیے اپلائی کرنے لیکن سر نیتیش نے تو کھا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ تھا اور اس کے اس بات کو اس کے دوست نے کنفرم بھی گیا تھا پر جب اس بات کو ویریفائی کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے کانسٹیبل بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ دوست اس دن سے لے کر آج تک غائب ہے اور سر آج یہ شکونتلا کہتی ہے کہ نیتیش اس کے ساتھ تھا آمیت سر اگر نیتیش اس دن اپنے دوست کے ساتھ تھا تو پھر نندنی کا خونت کس نے کیا کہیں ایسا تو نہیں وہ دوستی جود بول رہا اس دوست کی سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرو اور یہ نیتیش اور اس کی فیملی سب کا اٹھا لو کیونکہ ایک کیس تو ان کے خلاف بنتا ہی ہے نیتیش کے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس کی دوسری شادی میں ان سب کا شامل ہونا آمیت لگتا ہے وقت آگیا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ نیتیش اور گیتا یہ کی ہیں سب یہ کئیسا سوال ہے لڑکا لڑکی کیسے ہو سکتا ہے لڑکا اس لئے تو اتنی منمانی کر رہا ہے سر ہمیں پتا تک نئے کہ پیسلے دو دنسو وہ کھا ہے اتنا تو پتا ہے نا کہ نیتیش کی تم لوگوں نے دوسری شادی کروائی تھی لبراو نہیں اس کی شادی کے ایل بم میں تم لوگوں کی فوٹوگراپس دیکھی ہیں ہم نے کب ہوئی تھی نیتیش کی شادی کیوں کر آئی تھی اس کی شادی پیسے کے لیے دہیچ کے لیے یہ فراوڈی کافی ہے تم لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے رہی بات ننڈنی کے قتل کے وہ بھی ثابت ہو جائے گا ہاں تو شکونتلا یہ ہے تمہاری بینک کی سٹیٹمنٹ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مہینے تمہارے ایکاونٹ میں پچیس ہزار روپے نیتیش ڈالتا ہے کیا میں جان سکتا ہوں کس بات کے پچیس ہزار روپے دیتا ہے وہ آپ کو سر نیتیش کوئی پرائے تھوڑی ہے پتی ہیں وہ میرے بس مہینے کے خرچ کے لیے پیسے دیتے ہیں اچھا تم پتی پتنی ہو تو نیتیش کے موبائل کی لوکیشن یہ بتاتی ہے کہ پچھلے چار مہینے سے وہ یہاں آیا ہی نہیں ہے اس کے کال ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ پچھلے چار مہینے سے تمہاری اور نیتیش کے بیچ میں کوئی باتچیت ہی نہیں ہوئی ہے اب آگے کی کہانی تم مجھے خود بتاؤ گی یا ہم مگلوائیں گے سوالو سر وہ مجھے اپنا راز چپانے کے لیے اور چپ رہنے کے لیے پیسے دے رہے ہیں کیسا راز؟ سر مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ لڑکا نہیں ہے لڑکی ہے نیتیش تم ریڈی ہو جاؤں میں چائے بناتے ہوں یہی ڈھونڈ رہی ہے نا یہی ہے نا تیری اس لیے برباد کر دیا تو نے مجھے دھوکا کیا ہے میرے ساتھ میرا گھر تک بکوا دیا دہیج کے لیے اب تو دیکھ میں کیا حال کرتی ہوں سر میں نے اسے دھمکی دی تھی در آیا تھا تو وہ ڈر گئی اور مافی مانگنے لگی تو میں نے اسے بولا کی میں تب تک ہی اپنا مو بند رکھوں گی جب تک وہ ہر مہینے مجھے پچیس ہزار دے پی رہے تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ تم پولیس میں کمپلین کر دو سر پولیس کمپلین سے میرا کیا فائدہ ہوتا میری مہنت سے بنایا ہوا گھر شادی کی کھرچے میں اور دہیج کی بلی میں چڑ گیا تو مجھے ایک یہ ہی راستہ ملا اس نے مجھے دہیج کے پندرہ لاکھ روپے واپس کی اور اس کا راز نہ کھننے کے لیے وہ ہر مہینے مجھے پچیس ہزار روپے دیتا ہے امید سر یہ گیتا کے لڑکے اور لڑکی کے دولوں کے بھیش کے فوٹوگراؤس نکلوا ریلے شیچن بس ٹھین سب پہ لگوا آج پا جتنے بھی لوجہت ہوتیل سین سب میں پروپر میل کرو بدا نہیں کتنی لڑکیوں سے اس نے شادی کی ہوگی اس سے پہلے کی اور لڑکیوں کے زندگی برباد کریں ہمیں اسے جلد سے جلد پکڑ کر اس کا میڈکل ٹیسٹ کرانا ہوگا سر آہ اس کیج میں سر ہلو ٹھیک ہے ہم ابھی آتے ہیں سر جس دن نندنی کا قتل ہوا اسی دن کے میری ریشٹائر کے آفیس کا پروٹیج مل گیا اور سر اس پروٹیج میں ندیش شکونتلا کے ساتھ ہیں مطلب آپ صرف رنگا بچھیں سر سر ہم صح بولیں سر ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے سر ہم نے کسی کو نہیں مارا ہے چلو مانا کہ تم موگو نے کسی کو نہیں مارا ہے لیکن یہ بتاؤ تہیز کے لیے ندیش کی کتنی شادیاں کروئی تم نے بول دو سر دو یعنی نندنی اور شکونتلا نندنی کو تہیز کے لیے ٹوچر کیا اور شکونتلا بیچاری کا گھر تک بیچ دیا نہیں سر ہم نے اسے گھر نہیں بکوایا اس نے خود ہی بیچا نیتیش جیسے گونی لڑکے آج کل کہاں ملتے ہیں سر اچھا پتھی پانے کے لیے اس نے بیچا ہوگا سر سر اس نے خوشی خوشی جتنا دیا نا اتنا ہی ہم نے لیا بس اب یہ بھی بتا دو جو تمہارے اسی گونی نیتیش کی گونی بہن گیتا اس وقت کہاں ہے سر بتایا تھا نا بھاگ گئی ہے بھاگ گئی گیتا اور نیتیش ایک ہی ہیں ہاں ہاں شکونتلا نے اپنا موہ کھول دیا ہے اس نے بتا دیا ہے کہ تم لوگ اس کی زبان بند رکھنے کے لیے اسے پچھیس ہزار روپے مہینہ دیا کرتے تھے اور اس بات کا بھی چشمدیت گواہ ہمارے پاس کی نندنی کو کسی عورت نے مارا تھا اب تم ہی بتاؤ کون ہے وہ عورت کیونکہ اس پورے معاملے میں صرف تم ہی ایک عورت بچی ہے بولو نہیں بولو کی امید سر ارہ میں نے کچھ نہیں کیا سر میں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا سر میں نے کچھ نہیں کیا سر لندنی کو کس نے مارا ہے میں نے نہیں بولے گا بتاتا ہوں گنگا نے مارا ہے نندنی کو گنگا نے مارا اسے اس دن جب نندنی مائکس سے دہیج کے پیسے لے کر نہیں آئی تو میں نے گسے میں اسے گھر سے بہا نکال دیا اے 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 پیسے لے کر آئیے نا لا پیسے دے ممی جی میرے پاپا کی طبیت تراب ہے ممی جی پیسے لے کر چل رہا ہے پیسے لے کر چل رہا ہے اچھا تیرے پاپا پہ بہت کرزہ ہو گیا ہے مطلب الاج کے لیے وہ کرزہ لے سکتے ہیں لیکن دہیج کی باقی رکم کے لیے کرزہ نہیں لے سکتے ہیں انہیں اپنی بیٹی کی ذرا بھی چندہ نہیں ہے تو ایسا کر تو بھی اپنے باق کے گھر میں جا کر مر جا چل ممی چل 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 آسے نہیں ممی جی ممی جی ممی جی پیس میں آکے پہر پڑ سیممم آتوں میں نہیں بجبوری سبجھی پیس یہ رونے دونے گا ناٹک میرے سامنے نہیں چلے گا سمجھی نا دہیج کے پیسے لے کر رائے گی تو اس گھر میں گھو سنے دوں گی ورنہ پڑی رہے ہم نے باپنا کھانا چلے ہمجھے ممی پلیز ممی پلیز ممی پلیز ممی جی نیتش 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 آپ تو میری مجبوری سمجھ دو نا نیتش نیتش ممی جی مجھے اندھر ہی نہیں آنے دے رہی نیتش آپ کو پچھتا ہے نا میرے پاپا کی تبیت کرانا اس کاران سے وہ پیسے نہیں دے کاران مجھے سمجھ دو نیتش نیتش نہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نیتش 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 ممی پاپا نیتش 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 لیکن نیتش نیتش نے اسے آدھی رات میں کھر کے اندر لے لیا نندینی 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 نیتش نیتش اس کے نام کریں گی تجھے تو سر آنے پہ بڑینگ کو بڑی، کامی نگ کروں گی تجھے اچھے کیا کیا اگر مد حضارون مطڥی تُجھے بتا بھی کہあの معیراẩ ہے ناندینی تم سب کو میں بتا دوں گی کہ مینوا میں ناندینی تکتا نہیں جائ 주 کریں گی میٹسون رو ناندینی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اماری ساری پول کھول دے دی اسی لئے میں نے ساری رات اس کے دروازے پہ نظر رکھی جب وہ صبح صبح گھر سے باہر نکلی تو میں اس کے پیچھے ہو گئی کہاں جا رہی ہے تمہارا بھانڈا فون نے دیکھنا نننی میری بات سون میری بات کو سمجھنے مجھے کچھ نہیں سننا ارے تو بات سون میری بات سون میری بات سون ننننی ہمیں دہج ویج اب کچھ نہیں چاہیے اور میں نیتیش سے کہہ کے تیرا تعلق بھی کروا دوں گی اور تجھے پیسے ویسے جو کچھ چاہیے میں دوں گی لیکن تو اپنا موں مت کھولنا نیتیش کے بارے میں کسی کو مت بولنا نیتیش ہے گیتا اب دیکھو تم کہ میں تم لوگوں کا کیا حال کرتا ہوں کیا حال کرے کی کیوں کی آئیے سون صرف پیسوں کے لیے دہج کے لیے جی دہج کے لیے کیونکہ اسی دہج کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی ہم نے سوچا اگر ہمیں بیٹی کی جگہ بیٹا گھوا ہوتا تو ہمیں دہج دینا نہیں پڑتا بلکہ ہم دہج لیتے ہم دینوں کو یہی راستہ صحیح لگا اور یہی راستہ تم لوگوں کو جیل کی کالکھوٹری تک لے آیا اب یہ بھی بتا دو گیتا اور فنیتیش اب کہاں ہے پولیس نے گیتا اور فنیتیش کو موبائل لوکیشن کے ذریعے ڈھونڈ نکالا اور گرفتار کیا نندنی کے گھر والوں نے گیتا اور گیتا کے ماتا پتا کے خلاف دہج کا کیس درج کروایا لیکن چونکی گیتا لڑکی ہے اس لیے عدالت نے گیتا اور نندنی کی شادی کو آمان نے مانتے ہوئے گیتا پر دھوکہ دھڑی کا ماملہ ترج کیا آج گنگا پر نندنی کے قتل پرتارنا اور دھوکہ دھڑی کا اور مہادیب اور گیتا پر دھوکہ دھڑی اور پرتارنا کا کیس چل رہا ہے کہنے کو تو آج ہم ایک سبھے اور آدھونک دنیا میں جی رہے ہیں لیکن تہج جیسی کوریتی آج بھی اپنے چرم پر دکھائی دیتی ہے جب دہیج کے لیے جلنے اور مرنے کی خبریں سامنے آتی ہیں تو ہمارے اس آدھونک سماج کا پچھڑا ہوا چہرہ سامنے آ جاتا ہے آج کا یہ کیس شاید اس کوریتی کا سب سے بھیانک چہرہ ہے کہ ایک لڑکی اپنی شادی نہ ہو پانے کے کارن لڑکہ بن کر دہیج کی بانگ کرتی ہے اس سے اس کا جرم تو کم نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس کوریتی کی سچائی کا ایک ادھارن ہے اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں کرائیم پیٹرول سٹی کرائیمز سباکیک کو سیکھ ہم سب کو جہن